اسلام علیکم دوستو آپ میں سے بہت سارے ایسی ویورز ہیں جو کہ آن لائن انکم کرنا چاہتے ہیں اور اکثر مجھ سے میرے دوستوں نے بھی بہت بار یہ پوچھا ہے کہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں بٹکوین جو ہے وہ کیسے پرچیز کرتے ہیں یا کیسے اس سے ہم اپنے پیسے کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اکثر ان کا یہ کوئسٹین جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے کہ بٹکوین کیا ہے ہم اس سے کیسے ایڈننگ کر سکتے ہیں کیسے سکیور ہے کہ اپنے پیسے کو ڈبل ٹریپل ہم کر سکتے ہیں آج آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی ہیں آج میں بٹکوین کے لیٹڈ بات کرنے والا ہوں تو ذرا گھو اور سے سنیے گا وہ چینل کی اوپر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ٹیکنالوجیز کے لیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں دوستو میرا نام ہے ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاد جی تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو ابھی آپ سکرین کی اوپر جو بھی کرنسی دیکھ رہے ہیں وہ چاہیے انڈین روپیز ہو ریشین ہو یا پاکستانی ہو یا ڈالرز ہو یا پاؤنڈز میں کوئی ہمارے پاس کرنسی ہوتی ہے کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ پرنٹڈ کرنسی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس وقت وائلٹ میں یہ کرنسی اویلیبل ہو اور اگر ہم بات کریں اس کے استعمالات کی تو آپ نے مارکٹ سے فیزیکلی یا آن لائن یا آپ نے کسی بھی پاکستانی اس چیز کو کرنسی کو یوز کیا ہوگا اپنی ضروریات کے لئے لیکن دوستو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ایسی بھی کرنسی ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی وہ آپ کے پاس ہو سکتی ہے آپ کے موبائل میں ہو سکتی ہے آپ کے آن لائن اکاؤنٹس میں ہو سکتی ہے جس سے آپ کوئی بھی چیز بہ آسانی خرید سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ پیسے کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو دوستو میں جس کرنسی کے بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے بٹکوئن نہ تو یہ نوٹ ہے اور نہ ہی یہ کوئن ہے یہ بسکلی ایک ورچول کرنسی ہے جس کو آپ اپنی ضروریاتی زندگی میں یا آن لائن ٹریڈنگ میں یا فیزیکلی شاپنگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جیسے آپ دوسری کرنسی کو یوز کرتے ہیں لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں بکوز یہ ایک ورچول کرنسی ہے دوستو اگر ایک اگزیمپل سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مارے پاس دو جو ہیں وہ کاغذ ہیں لیٹس پوز کہ میں دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دو مارے پاس کاغذ ہیں ایک کاغذ ہے مارے پاس کرنسی کا جو کہ سورپے کا نوٹ ہے اور ایک کاغذ مارے پاس سیمپل جس کو ہم نوٹ بک میں اپنی کوئی بھی چیز جو ہے لکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ جو ہمارے پاس نوٹ ہے اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے جو کچھ پرنٹڈ ہے وہ ایک گارمنٹ آتھرائزیشنز وہ کسی بھی کنٹری کی ہو سکتی ہیں کسی بھی ملک کی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت ساری آتھرائزیشنز کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے اس کو ہم اپنی ضروریاتی زندگی میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو گارمنٹس ہیں وہ کیسے اس چیز کو اتنی پاورفل بنا دیتی ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضروریاتی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو گارمنٹس ایکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کے رائٹس رکھتے ہیں کہ ان کے سائن یا ان کے حساب سے جو چیز کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اس میں اس کی رضا مندی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیز جو ہے ڈیویلپ ہوتی ہے اور ہم اس کو کرنسی میں یوز کر سکتے ہیں تو دوستو ایسے میں جو بٹ کوئن ہے اس کی کوئی بھی سینٹلائزڈ کنٹرولنگ آتھورٹی نہیں ہے دوستو اس کو سب سے پہلے جو سٹارٹ کیا گیا تھا ان کا نام تھا مسٹر سنتوشی ناکام ہوتو تو دوستو نو سے جو ہے یہ بہت ہی اچھی روٹین میں انٹرنیٹ کی اوپر گردش کر رہا ہے اس کے ڈیفرنٹ پیکجز ڈیفرنٹ سٹریٹیجز ڈیفرنٹ میتھرڈ سے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنی ضروریاتی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں اور ریسینٹلی اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھی اس کے جو مارکیٹنگ شیئرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیے تھے کہ بیٹکوئن سے ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں آلین ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم بیٹکوئن کو یوز کرتے ہیں تو کون سے ایڈوانٹیجز اور کون سے ڈیس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں اس کی آگے جا کے مارکیٹنگ پرائیس جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بیٹکوئن کی ویلیو دیکھیں تو آج ڈیٹ ہو گئی یہ ساتھ اپریل دوہزار تائیس آٹھ لاکھ انہینجہ ہزار و چھانوے پیسے بیٹکوئن کی اس ٹائم وائلیو ہے اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ کی اوپر بتایا تھا کہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ کنٹرولنگ آثورٹی نہیں ہے تو اگر مجھے بیٹکوئن کی اوپر بلیو ہے آپ کو بیٹکوئن کی اوپر بلیو ہے تو آپ جو ہے اس چیز کے اوپر پیسے لگائیں گے میں اس چیز کے اوپر پیسے لگاؤں گا تو ایسے ہی جو ہے اس کی جو ٹریڈنگ ویلیو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور ایسے ہی اس کی ایک روپے سے آج آٹھ لاکھ تک اس کی ویلیو ہو چکی ہے اور یہ چیز بھی بالکل نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی کنٹری کی کسی بھی گارمنٹ کے تھو کوئی بھی بیک اپ باور ہے یہ اپنی کنٹرولنگ سسٹم سے ہی چلتی ہیں جس کو بیک اینڈ سے ان کی جو پوری مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ چینل کی اوپر نہیں ہوتا چانل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ایک ازار کا ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے دین اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے لیے مزید اچھے اچھی ویڈیوز آئیں گی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور کسی بھی قسم کا کوئی question ہے تو آپ نیچے comments کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جواب لازمی دوں گا